اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اپدائی رسولی فلسیاں پاکستان کے زیرے تمام خدا کی خادمہ میسیس یاسمین مرکس کی میموریل سروس یو پی چرچ ایف سیون فور اسلام آباد میں اقیدت و احترام سے منقد ہوئی جو گزشتہ دنوں تحتلی آلی میں انتقال کر گئی تھی تقریب کی ارگنائزر پاسٹر بابا پولوس گل تھے زبور کی ادگاہ کر خداوں کی خوب حمد و سنہ شکر گزاری کی گئی جن میں پاسٹر ڈاکٹر مرکس شریف اور فیملی نے خصوصی طور پر میموریل سروس میں شرکت کی کلیسی آئی اراکین مقام اہداداران شاگردوں کے جماعت نے شرکت کر کے میسیس یاسمین مرکس کو زبردست قراجت سینہ و قیدت پیش کیا حاضرین خدا کی وفادار خادمہ کی نیک صرف خدمت و حسن اخلاق کو یاد کر کے اور ان کے حق میں اچھی گواہیاں دے دے کر آنسو بہاتے رہے پاسٹر بابو گل اور کلیسیہ کے اصرار پر پاسٹر مرکس شریف نے خدا کے کلام کی منادھی کرتے ہوئے مضمون صادق ایمان سے جیتا رہے گا پر مبسل روشنی رالی اور گواہی پیش کی ایڈنیسٹریٹر پسٹ اپوسلک تھیولوجیکل سیمنی سسٹر آسطر مرکس نے بھی کتاب کیا اور رہانی بہن و بھائیوں کی دھارس بندھائی سسٹر کائنات مرکس نے بادہ محترمہ میسیس یاسمین مرکس کی سوانہاں عمری پڑھ کر سنائی اور کلیسیہ کی محبت کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کر دے ہوئے کہا کہ تتلیعالی سینٹر کے دروازے ہمیشہ ایمانداروں کے لئے کھولے رہیں گے پاسٹر مجید خان پاسٹر تنسر مسیح پاسٹر شہزاد عظیم صندوق پاتری حرون شفقت پاسٹر مبارک خان پاسٹر حامد پاسٹر نوید پاسٹر روبین بھٹی میسیس روکسانہ فرانسز سسٹر ہنہ مرکس سسٹر ایڈنا شہزاد سہر جعوید او دیگر نے خطاب شرکت کی میسیس یاسمین مرکس کی روح کے بلندر جات اور لواقین کے صبر جمیل کی دعا کی گئی پاسٹر بابو پل اس گل کی طرف سے مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا برکاتی کلمات پاسٹر ڈکٹر مرکس شریف نے ادا کیے